اوم نمش شیوائے تنتر کے رچائیتہ بھگوان شیف کو میرا نمسکار ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسا گپت موہینی منتر جو کہ ایک بار کسی پر لگا دینے سے وہ جو بھی ہو آپ کی مالا جبے گا اس منتر کو گپت رکھا گیا ہے تاکہ اس کا درپیوگ نہ ہو سکے لیکن آج میں آپ کو یہ موہینی منتر دوں گا جس سے کہ آپ کسی کو بھی اپنے وشیبھوت کر سکتے ہیں اور اس موہینی منتر سے آپ ایک دو دن میں ہی چمتکار دیکھ سکتے ہیں یہ اتی پراشین موہینی منتر ہے جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے پریمی کو آپ کی اور آکرشت کر دے گا اور اس منتر میں کچھ سافدھانیاں رکھنی پڑے گی جو کہ میں آگے بتاؤں گا تو اس کی ویدی کی بارے میں جان لیتے ہیں اس کی ویدی کچھ ایسی ہے کہ آپ کو پورو مکھی ہو کر اس منتر کا جاب کرنا ہوگا لگ بھگ 21 سے 41 دنوں تک 21 سے 47 دنوں تک آپ کو اس منتر کا جاب کرنا ہے پورو مکھی ہو کے جہاں سے سورج نکلتا ہے اس دشاق کا دھیان کریں اگر آپ کو پتا ہو کہ سورج کس طرف سے نکلتا ہے تو اس طرف مکھ کر کے بیٹھیں اور آپ کے نیچے کوئی اونی آسن ہو یا پھر مرگ چرم ہو آکرشن میں جو ہے مرگ چرم کا پریوگ اتیادھک ہوتا ہے اگر آپ مرگ چرم کا پریوگ کرتے ہیں تو جو ریزلٹ ہے وہ بہت ہی شگر ملتا ہے کیونکہ ہمارے جو ریشی مونی ہیں انہوں نے جو بھی تپسیائی کی جو بھی یگ کیے جو بھی یہ جو تنتر منتر ہیں یہ سارے کچھ جو ہیں آسنوں پر ہی سیمیت تھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو اورجہ ہے وہ زمین میں نہیں سماتی آپ کے ساتھ ہی رہتی ہیں اور دھرتی کے ساتھ آپ کا کوئی سمپرک نہیں رہتا آسن کا کام ہوتا ہے آپ کو نیوٹرل رکھنا تو اگر آپ کے پاس مرگ چرم نہ ہو تو آپ اونی آسن بھی شا سکتے ہیں اس کے بعد پور مکھی ہو کر اس منتر کا اکتالیس دن یا پھر اکیس دنوں تک آپ کو جاپ کرنا ہے ایک سو آٹھ کے سنکھیا میں اگر سنکھیا یاد نہ ہو تو جتنا ادھیک آپ کریں گے اتنا بہتر ہے لیکن ایک سمیں جو آپ نے نردھاریت کر دیا ہے اسی سمیں پہ اس منتر کو کرنا ہے اور منتر کو کرتے ہوئے آپ کو جو ہے پورا اپنا جو من مشتشک ہے وہ صرف منتر پر لگانا ہے ایسا نہیں ہونا چاہے کہ آپ کا دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے اور آپ منتر پڑے جا رہے ہیں اب اس کا جو گھومفن ہے وہ اس پرکار ہوگا کہ اگر آپ منتر جب کر رہے ہیں تو سامنے والا اگر کوئی آئے جائے تو اس کو آپ کا منتر سنائی نہ دے اور یہ جتنی بھی کریائیں ہیں یہ سب گپت رکھ کر کی جاتی ہیں کبھی بھی کسی بھی پبلک پلیس میں اس کو نہ کریں اور اگر کوئی آپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تو آپ کی جو سادھنا ہے وہ بھنگ ہو جاتی ہے آپ کو ایک آن ستھان ڈھونڈنا ہوگا کوئی جنگل کوئی پروت کوئی ایسی گفہ یا پھر کوئی ایسا بند کمرا جس میں کی جب آپ سادھنا کرے تو آپ کے پاس آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے یدی آپ کا منتر جاب کرتے ہوئے کسی نے دروازہ بھی کھٹ کٹا دیا تو یہ چیز کام نہیں کرے گی آپ کو اکیلے ہونا ہے اس کے بعد میں اس منتر کا جاب کرنا ہے تو منتر سن لیجئے یہ منتر ہے اپنی پریمی کا پریمی کو اپنے انکول کرنے کے لئے اس سے آپ کسی بھی ستری پورش کو اپنے آدھین کر سکتے ہیں پریمی کا اس منتر کے بعد آپ کے پاس دوڑی دوڑی بھاگی بھاگی چلی آئے گی کامیشور کا یہ منتر ہے اور آئیے آپ کو میں یہ اچوک موہنی منتر بتاتا ہوں جو کہ ایک بار میں ہی کسی کو آپ کے انکول کر دے گا منتر ہے اوم کامیشور یہاں پر اس کے بعد آپ کو اپنے پریمی پریمی کا پورا نام لکھنا ہے جیسے اگر کسی کا نام ہے پوجا کماری تو اس کا پورا نام آئے گا یا کسی کا نام ہو پریانکا کماری یا پریانکا مشرا تو اس کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی اس کے ساتھ آئے گا پورا نام اس میں لینا ہے صرف ایک پہلے والا نام نہیں لینا آپ کو اس کے بعد آپ کو بولنا ہے آنے آنے وسنتا کلیم آنے آنے وسنتا کلیم اوم کامیشور امک آنے آنے وسنتا کلیم تو اس طرح سے آپ کو اس منتر کا جاب کرنا پرارمب کر دینا ہے اور یہ آپ کو لگاتار اکیس دن یا پھر اکتالیس دن یہ پورا کرنا ہے اگر ایک دو گھنٹے میں ہی اس کا کوئی ریسپونس آ جائے کوئی آپ کو شب فل دکھ جائے تو آپ کو یہ روکنا نہیں ہے یا دی وہ خود ہی آ کر آپ کے سامنے کھڑی جائے تو بھی اس منتر کو اکتالیس دن تک پورا کرنا ہوگا آپ کو ترکال سندھیا پورو مکھی ہو کر آپ کو یہ منتر جاپ کرنا ہے جتنی ادھک سنکھیہ ہوگی اور جتنا ادھک آپ کا جو دھیان ہے اگر وشواس اڈگ ہے تو اس منتر سے میں نے ایک ایک گھنٹے میں چمتکار ہوتے ہوئے دکھیں کیونکہ یہ جو منتر ہے یہ پڑے لکھے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے اتنا کام نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ اس میں ترک ڈھونڈتے ہیں اگر آپ اپنے ترکوں کو ایک طرف رکھ کر اس منتر کا پریوں کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کو چمتکار دکھا دے گا بہت ہی پاورفل بہت ہی میں کہوں بہت ہی شگرتہ سے یہ اثر دکھاتا ہے اور جس جس کو میں نے یہ منتر دیئے تھے انہوں نے اس کا چمتکار پہلے ہی دن سے دیکھ لیا تھا تو یدی آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو اپنے انکول کرنا یا پھر کوئی روٹ گیا ہے اس کو اپنی بات منانا تو اس کا پریوں کر سکتے ہیں جو بھی کوئی پاورفل منتر ہوتا ہے کوئی بھی ایسا جمتکارک منتر ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہیں سافدھانیاں بہت جڑی ہوتی ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ ان سافدھانیوں کا ایک لسٹ بنا لیجیے کہ آپ کو اس سادھنا کال میں ان سب چیزوں کو اپنی لائف میں نہیں آنے دینا ہے سب سے پہلے تو ماس مدیرہ کا سیون بلکل ورجت ہے ایک بار بھی اگر آپ نے چھو بھی لیا تو سمجھئے کہ آپ کی جو یہ سادھنا یہ بھنگ ہو گئی ہے کئی لوگ میر پاس آتے ہیں کہتے ہیں گرو جی میں سگرٹ پیتا ہوں بیڑی پیتا ہوں شراب کا سیون کرتا ہوں تو کیا میں یہ سادھنا کر سکتا ہوں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ ان چیزوں کا پریوگ نہ کریں یہ آپ کے لئے قطع ہی کام نہیں کریں کچھ بھی کام نہیں کرے گا اگر آپ شراب پیتے ہیں تو یدی آپ چاہتے ہیں آپ شراب پیتے ہیں پھر بھی اس کا پریوگ کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم تین مہینے کا ایک مہینے کا گیپ ڈالیے بینہ شراب پیئے آپ کو اس منتر کی سادھنا کے لئے اپنی باڈی کو تیار کرنا ہوگا ایک مہینہ تین مہینہ ایسے آپ کو اس کے انترال میں اس سے آپ کو روکنا ہے اپنے آپ کو کہ اس انترال میں آپ شراب نہ پیئیں یا ماس مدیرہ کا سیون نہ کریں کہ گروہ جی میں شراب پیتا ہوں اور اس منتر کا پریوگ کر لوں تو میں پہلے بتا دوں کہ اس کا پریوگ نہ کیجے گا جو ساتھوک ہیں جو بلکل ہی اپنے چت کو شد رکھتے ہیں وہ ہی اس کا پریوگ کریں تو ہی اس کے اثر دکھیں گے اور دوسرا جو اس میں ایک اندھن کی طرح کام کرے گا وہ ہے آپ کا وشواس اگر وشواس اڈگ ہے تو آپ کا کام کچھ ہی دنوں میں بن جائے گا پورا وشواس رکھ کے اس کو کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو فل ملتا ہے وہ شگر اتی شگر ملتا ہے ایک سادھک جو ہے وہ فل کی چنتہ نہیں کرتا ایک سادھک جو ہے وہ اپنی سادھنا میں لین رہتا ہے اور جو فل ہے وہ تو اپنے آپ مل جاتا ہے لیکن جو ابھی نئے نئے سادھک بنے ہیں جو ایک مہینہ دو مہینہ ایک سال دو سال سے سادھنائے کرنا سیکھ رہے ہیں ان میں جو ہے تھوڑی سی وہ تھوڑے وچلت رہتے ہیں کہ اتنا سمیہ ہو گیا لیکن پھر بھی اثر نہیں دکھ رہا تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز پر شک کرتے ہیں تو وہ چیز کام نہیں کرتی ہے پورے وشواس کے ساتھ اس کو کیجے گا اور پھر ایک یا دو دن میں آپ کو اثر دکھنا شروع ہو جائے گا اس میں میں اپنی طرف سے سب کچھ بتا چکا ہوں کہ کوئی تروٹی نہ ہو کوئی ایسا انشت نہ ہو کسی کا تو میں نے آپ پہلے ہی سافدھانی بتا دی ہیں کیونکہ موہنی مندر میں سافدھانیوں کا بہت بڑا مہت ہو اگر آپ پوری سافدھانی نہیں کریں گے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو لاب کی جگہ ہانی بھی دے سکتی ہیں تو ان سب کا دھیان رکھ کر تو کوئی دککت نہیں ہوگی یاد پھر بھی کہیں کسی کوئی سوال اٹک رہو میں بتانا پایا ہوں تو آپ مجھ سے 999 284 16 25 پر فون کر پوچھ سکتے واتس اپ کیجئے گا اسی نمبر پہ تاکہ جو بھی آپ پوچھ چاہتے ہیں وہ میں آپ بتا دوں وار نکش ترس میں سارا خوش دیکھا جائے گا اور اس کے لئے بھی آپ مجھے call کر سکتے ہیں اور میری ویب سائٹ ہے sirstops.com وہاں پر جا کر بھی آپ اپنی query submit کر سکتے ہیں دھنی واد